اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں بڑی ہی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے ٹک ٹاک کے حوالے سے اس وقت پر سوشل میڈیا کے پر یہ خبر جو ہے ٹرنڈنگ میں ہے اس کے علاوہ پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی یہ خبریں کئی نہ کئی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان میں یہ فتوہ جاری کیا گیا ایک مندرسے کی جانب سے جناب ٹک ٹک جو ہے اس کو استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے ہوا کچھ ایسے ہے کہ دارالعروم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی جو کہ تیوبندی مکتبہ فکر جو ہے ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور وہاں سے اس سے پہلے بھی کافی فتوہ یا فتوے جو ہے وہاں سے جاری ہوتے ہیں تو وہاں ان کی ویب سیٹ پر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ٹک ٹک کو استعمال کرنا اور دیکھنا ناجائز ہے یا ناجائز جس پر ان کی جانب سے ان کے علماء کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جناب یہ جو ٹک ٹک ہے یہ ایک خطرناک فتنہ ہے اور شرعی نقطے کے اعتبار سے یہ ناجائز اور حرام ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا فتوہ دیا کہ یہ ایک خطرناک فتنہ ہے اور اس کے علاوہ یہ شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے یعنی اس کی کمائی بھی ناجائز ہو گئی ہے اس کے کمانے والے جو پیسے ہیں وہ بھی حرام ہو چکے اور اس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بھی ناجائز اور حرام ہو چکا ہے پھر انہوں نے ساتھ ریزلٹ بھی بتائی نو پوائنٹس انہوں نے بتائی کہ کیوں حرام ہے پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ چونکہ ٹک ٹک پر جاندار کی تصویر سازی اور ویڈیو سازی ہوتی ہے جو کہ حرام ہے یعنی ٹک ٹاک پر ویڈیوز جو ہے وہ آتی ہے انسانوں کی دیگر مخلوقات کی تو یہ جو ہے حرام ہے تصویریں اور ویڈیوز اب اس پوائنٹ کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں پہلا پوائنٹ جو مجھے ویک لگتا ہے وہ یہ کہ تمام بڑے علماء اکرام مولانا تارک جمیل ہو مفتی تارک محسوس صاحب ہو مفتی تقی عثمانی صاحب ہو یہ سب تو ویڈیوز میں بھی آتے ہیں ان کی تصویریں بھی جائز ہوتی ہیں اور ان کے اپنے مکتبہ فکر کے بڑے بڑے علماء کے اپنے بہت بڑے بڑے یوٹیوب چینل جہاں سے کافی ڈالرز کمارے ہیں کافی پیسہ کمارے ہیں اس طرح فیس بک ان کے مونٹائز چینل جہاں سے پیسہ کماتے ہیں تو یہ نکتہ جو ہے ان کی اوپر انپلیمنٹیشن ان کے اپنے علماء بھی نہیں کر رہے تو عام عوام کیسے کریں گے نمبر ون جو کہ یہ کمزور پوائنٹ ہے دوسرا عورتیں بےہودہ ویڈیوز بنا کر پھیلاتی ہے وہ تو صدیوں سے یہ باتیں چل رہی ہے کہ وہ ہر پلیٹ فارم پر بےہودہ ویڈیوز ڈالی جاتی ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا ہے ٹک ٹک آپ کو خود سے کچھ ریکمنٹ نہیں کرتا جو آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کو دکھائے گا اگر آپ کا دماغ خراب ایسی چیزوں میں پسا ہوا تو آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا اور آپ کو آئی ٹی کی چیزیں پسند دیں آئی ٹی دکھائے گا اگر آپ کو کھانا پینا پسند دیں تو آپ کو فوڈ کے چینل ریکمنٹ کرے گا اگر آپ علماء کو سنتے ہیں تو آپ کو وضعی چینل ریکمنٹ کرے گا تو وہ ٹک ٹک کی اپنی مرضی نہیں ہوتی آپ کی دماغ آپ کے سوچ کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی میرے لحاظ سے کمزور ہے تیسرا جو ہے نامحرم کو دیکھنے کا گناہ اب اس دور میں نامحرم کو دیکھنے کا جو گناہ ہے وہ اب میرے خیال سے شاید ویلڈ ناراخر اس پر میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا تیسرے پوائنٹ پر چوتھا پوائنٹ ہے کہ میوزک اور گانے جو ہے وہ حرام ہیں چونکہ اور ٹک ٹاک پر میوزک اور گانے جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں پانچوا پوائنٹ ہے کہ ناچ گانے پر مشتمل کانٹنٹ ہوتا ہے اب یوٹیوب جو جہاں پر علماء کے چینل ہے فیس بک جہاں پر علماء کے بڑے بڑے پیجز ہیں وہاں پر میوزک بھی ہے وہاں پر گانے بھی ہے وہاں پر ناچ گانے بھی کیا جاتے ہیں وہاں پر علماء بھی ہوتے ہیں وہاں پر ایڈوکیشن بھی سکھائی جاتی ہے سپورٹ بھی سکھائی جاتا ہے بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے تو یہ چوتھا اور پانچوا پوائنٹ ہیں میوزک اور ناچ گانے والا یہ بھی ویلڈ نیرہ اس دور میں شاید پہلے تھا ایسے سو سال پہلے اب ویلڈ نیرہ فہاشی اور اوریانی پھیلانے کا ذریعہ بن چکا ہے ٹک ٹک چھٹا پوائنٹ یہ دیا گیا اس فتوے میں فہاشی اور اوریانی پھیلانے کا ذریعہ بنا ہے ٹک ٹک لیکن ٹک کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے سکلز بھی حاصل کیے کیا آپ اس کو کیوں مینشن نہیں کرتے اس کو کیوں مینشن نہیں کیا گیا یہاں پر چھٹا پوائنٹ ساتھوہ یہ کہ یہ وقت کا زیاں ہے بلکل وقت کا زیاں نہیں ہے ٹک ٹک پر آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہے دیگر جو سوشل میڈیا کی اپلیکیشنز ہے وہاں سے آپ کو بہت انفرمیٹیف چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کی زندگی میں واضح تبدیلیاں لے کر آتی ہے آٹھوہ پائنٹ یہ لکھا گیا کہ علماء اور مذہب کے اوپر جو ہے مشتمل جو ہے مزاق والی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں علماء اور مذہب کا مزاق بنائی جاتا ہے ٹک ٹاک پر تو یوٹیوب پر جو نبی کریم علیہ السلام اصحاب کرام جو ہے خلفہ راشدین ہے ان کے حوالے سے جو ایسا کانٹنٹ پڑا ہوا ہے کہ وہ مزاق سے بھی آگے جا کر اگلے لیول پر جا کر کام ڈالا ہوتا انہوں نے تو وہاں پر تو سارے علماء بیٹھے ہوئے تو یوٹیوب کو آپ پہلے کیوں حرام حرام اور حرام نہیں قرار دے تھے تو یہ اچھا نوہ پوائنٹ یہ ہے کہ پیسے کمانے کی رالج پھر میں وہی بات کروں گا کہ پیسے تو علماء بھی وہاں سے کمارے نا مقتبہ فکر دیوبند کے علماء کمارے بڑے بڑے علماء تارک جمیل سے لے کے تارک مصورت سے لے کے اور بہت بڑے بڑے نام موجود ہے وہ چھوٹے نام تو لا تعداد ہے ہزاروں میں جن کے اپنے چینلز بن چکے ہیں تو یہ پوائنٹ بھی میری نظر میں یہ نوہ پوائنٹس دسکس کیے گئے ہیں کہ ان پوائنٹس کی بنیاد پر ہم ٹک ٹوک کو جو ہے اس کی کمائی اس کو دیکھنا اس کو استعمال کرنا اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں اچھا اب میں اس میں تھوڑا سا اس کی درہ آپریشن کر دوں بطور صحافی یا سرجن کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے شاید پچیس تیس سال پہلے ہم لوگ کہتے تھے تارک جمیل صاحب واحد ایسا بندہ ہے جس کی ویڈیوز نہیں موجود جس کی تصویر کسی نے نہیں دیکھی اور وہ حرام ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کیمرہ حرام تھا سپیکر حرام تھا مائک حرام تھا پھر یہ واجب ہوا پھر سنت بن اب اب فرض بن چکا ہے اور اب مولوی جو ہے کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتا تو ایسے فتوے وقتی طور پر آپ انٹینشنز حاصل کر لیتے ہیں بعد میں یہ ویلڈ نہیں رہتے آپ کا مزاگ بنایا جاتا ہے تو علماء کو خدا رہا ایسی چیزوں سے کم از کم تھوڑا سا سائیڈ پہ ہونا چاہیے جب تک آپ آئی ٹی کے اوپر مکمل عبور حاصل نہیں کر پاتے اس سے آپ اپنے مکتبہ فکر کا مزاگ بنوانے کی کوشش کرتے پہلا پوائنٹ دوسری بات یہ کہ یہ جو ساری ایمپلیمنٹیشنز ہے یہ صرف دیوبندی مکتبہ فکر یا دیوبندیوں کے اوپر ہی جو ہے لاغو ہے کیا اس فتوے کو بریلوی مکتبہ فکر کا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا مالوی مفتی آزم بریلوی جو ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کیا اس فتوے کو تسلیم کریں گے یا نہیں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اہل حدیث کے ڈاکٹر ساجد میل صاحب جو بڑے ہیں اہل حدیث فرقے کے پاکستان میں سمجھ سکتے ہیں چیئر میں نے کیا وہ تسلیم کریں گے اس طرح شیعہ مکتبہ فکر کا کوئی اس کو تسلیم کرے گا تو یہ آپ کے اپنے ہی فرقے کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے تو اس طرح کے فتوے دینے سے پہلے علماء کرام کو اور بالخصوص دار علوم دیوبند جو ہے بنوری ٹاؤن کراچی کے علماء کو تھوڑا سا اس کے اوپر سوچنا چاہیے ڈسکس کرنا چاہیے آئی ٹی ایکسپرٹس کو آن بورڈ لینا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم فتوہ دینا چاہتا ہے آپ اپنی رائے کا جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں خیر یہ سارے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں فتوہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا سکرین پر بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اب آپ لوگ اس حوالے سے جو بھی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں کومنٹس سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں دوسرا اگلے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ مفتی ملیب الرحمان اور انجینر محمد علی مرزا کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ